السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں جو میں نے آپ کو کام کروایا تھا وہ آپ کر چکے ہوں گے پانچ چیپٹر ہمارے ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کو ٹیلے بھی کروا دیئے تھے آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر سکس پیارا پاکستان میں آپ کو ریڈنگ کروا رہی ہوں میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہمارا ملک بحریہ عرب کے ساحل پر جنوبی ایشیا میں واقعہ ہے پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے یہاں لہرہاتے کھیت، اونچے اونچے پہار، سر سب وادیاں پھولوں سے لدے باغات اور دریا ہے ہمارا ملک ندیوں، چشموں اور دریاؤں سے سجا ہوا ہے کراچی ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جو سمندر کے ساحل سے ملا ہوا ہے اس پیراگراف کو میں آپ کو مطلب سمجھاتی ہوں جو ہمارا ملک ہے پاکستان اس کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ہم سب کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں اور ہمارا ملک جو ہے بحریہ عرب جو ہے اس کے ساحل پر سمندر کے کنارے جنوبی ایشیا میں واقعہ ہے پاکستان جو ہے ہمارا بہت خوبصورت ملک ہے اور یہاں پہ مطلب کی کھیت ہیں ہرے بھرے کھیت ہیں اور انچے انچے پہاڑ ہیں وادیاں ہیں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات مطلب کے باغ ہیں دریاں ہیں ندیاں ہیں چشمیں ہیں اور دریاں سے بہت ساری چیزوں سے ہمارا ملک سجا ہوا ہے کراچی جو ہے ہمارے جو ملک ہے پاکستان کا سب سے بڑا کیا ہے؟ شہر ہے اور یہ کس سے ملا ہوا ہے؟ ساحل سمندر سے ٹھیک ہے؟ نیکس پہرہ پہ آجیں پاکستان کا جھنڈا بھی بہت خوبصورت ہے اس پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے اس میں دو رنگ ہیں ہرا سبس اور سفید گھرہ سبس رنگ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے چھنڈے کی سفید پٹی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں اور مذہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں ہم سب اپنے ملک اور چھنڈے سے بہت محبت کرتی ہیں ٹھیک ہے؟ اب اس پیراگراف کو کیا مطلب ہے؟ پاکستان کا جو چھنڈا ہے گرین اور وائد کر رکھا جو کہ بہت خوبصورت ہے اور اس پر کیا بنا ہوا ہے؟ چاند اور ستارہ اس میں دو رنگ ہیں گھرہ سبس اور سفید سبس مطلب کہ ہرا اور سفید گھرہ سبس رنگ جو ہے کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہاں مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے مسلمان مطلب کہ بہت زیادہ رہنے والے ہیں اور جو ہے اس کی جو سفید پٹی ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں مذہب کے مطلب کہ اللہ کو ماننے والے دین کو ماننے والے ٹھیک ہے؟ اور ہم سب اپنے ملک سے اور اس کے جھنڈے سے بہت پیار کرتے ہیں نیکس پیراگراف پہ آجائے پاکستان کے چار صوبے ہیں صوبہ سن صوبہ بلوچستان صوبہ پنجاب صوبہ خیبر پختونخوا عبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب اور رقبے کے لحاظ سے صوبہ بلوچستان سب سے بڑا ہے ہمارے ملک کے مشہور دریاراوی چناب چطلت جھیلم این اور سند ہیں پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہے پاکستان کے مشہور شہر کراچی سکر کوئٹا ہیدر آباد لاہور فیصل آباد لاورپنڈی ملتان اور پشاور ہیں اب اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں جو ہمارا پاکستان ہے اس میں کتنے صوبے ہیں چار یہ تو سب کو پتا ہے نا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے صوبہ سندھ ہے پہلا دوسرا صوبہ بلوچستان پھر صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا اب آبادی مطلب کے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اس کے لحاظ سے جو ہے صوبہ پنجاب اور رقبے کے لحاظ سے مطلب ہے جس کا رقبہ زیادہ ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ کون سا ہے صوبہ بلوچستان اور ہمارے ملک کے جو مشہور دریاں ہیں وہ کون کون سے ہیں راوی چناب سطلت جھیلم اور سندھ اور پاکستان کا جو ہے داروالحکومت کیا ہے سلام آباد ہے یہ یاد رکھئے گا مین پوائنٹ ہے اور پاکستان کے جو مشہور شہر ہیں ہمارے ملک کے جو مشہور شہر ہیں وہ کون سے ہیں کراچی ہے سکھر پویٹا ہیدر آباد لہور فیصل آباد راولپنڈی ملتان اور پشاور یہ کیا ہیں مشہور شہر ہیں ٹھیک ہے صفہ نمبر 22 سٹارٹ کریں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں میں ساست پڑھئے گا ہم سب پاکستانی بہت ہمت اور ہمت والے اور مہنتی لوگ ہیں ہم سندھ اور بلوچستان میں رہتے ہوں یا خیبر پکتونخواہ پنجاب اور کشمیر میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں ہم سب مل کر میند کرتے ہیں تاکہ ہمارا ملک خوشحال اور مضبوط ہو اور ہم خوب ترقی کریں اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ خوشحال اور قائم وار دائم رکھے آمین ٹھیک ہے اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں پاکستانی ہیں اور ہم بہت ہمت والے اور مہنتی لوگیں مہنت کرنے والے ہیں ہم کہیں بھی رہتے ہوں سندھ میں رہتے ہوں بلوچستان میں رہتے ہوں خیبر پکونخواہ پنجاب کشمیر جہاں بھی رہتے ہوں لیکن اپنے ملک سے پھر بھی ہم بہت محبت کرتے ہیں اور ہم سب مل کر مہنت کرتے ہیں تاکہ ہمارا مل خوشحال رہ سکے ٹھیک ہے مضبوط ہو مضبوط مطلب طاقتور خوب ترقی کرے ترقی مطلب اضافہ ٹھیک ہے ہم یہی چاہتے ہیں اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تاکہ خوشحال رہے اور ترقی کرے ہمیشہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ خوشحال رکھے خوش رکھے قائم وائم دائم رکھے اور قائم رکھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سبق کے اہم نقاط پہ جائیں نمبر ون ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سرسب شاداب ملک ہے اور بحریہ عرب کے ساحل پر جنوبی ایشیا میں واقعہ ہے یہ میں آپ کو جب ریڈنگ کروا رہی تھی شروع میں میں نے آپ بتایا تھا کہ ہمارے ملک کا نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ ساحل جنوبی ایشیا میں واقعہ ہے ٹھیک ہے اور سرسب شاداب ملک ہے ہمارا پاکستان نمبر ٹو پوائنٹ ہے ہم سب خوشیاں رہے مار ملک میں نمبر تھری ہے ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ترقی کے لئے محنت کرتے ہیں اور کیا ہے ہم سب جو ہیں جتنے بھی مسلمان پاکستانی لوگ ہیں اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی ترقی کے لئے ہمیشہ محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو ہے پاکستانی جھنڈے کی بناوٹ کیسی ہے مستطیر نمبر تھری ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا نام کیا ہے صوبہ بلوچستان نمبر فور ہے پاکستانی لوگ کیسے پاکستانی کیسے لوگ ہیں جواب ہے بہت ہمت والے سوال نمبر دو ملک کے نام بن جاتا ہے جیسے پاکستان سے پاکستانی درجہ زیر ملکوں کے شہریوں کے نام لکھیں آپ کے پاس دیا چھوٹی یہ لگانی ہے جیسے کہ جاپان لکھا ہے تو کیا بن جائے گا جاپان سوال نمبر دو آپ کا ہوم ورک ہے یا آپ نے خود کرنا ہے صفحہ نمبر چوبیس سوال نمبر تین مثال کے مطابق واحد الفاظ کو جمع سے ملائیں واحد جمع کرنے ٹھیک ہے پہلا والا ہے ملک ملک جمع کیا ہوگا ملک نمبر دو ہے باغ باغ ملائی ہوگا ہے باغ ستارہ 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 سوبہ سوبو ندی ندیوں سکیل سے لائنس ملائیے گا سوال نمبر چار پر آ جائیں ہر سوبے کے نام کے سامنے اس دار الحکومت کا نام لکھیں نمبر پنجاب پنجاب کا دار الحکومت کیا ہے لاہور نمبر سن سن کا دار الحکومت کیا ہے کراچی نمبر تری خیبر پختون خواہ خیبر پختون خواہ کا دار الحکومت کیا ہے پشاور نمبر فور ہے بلوچستان بلوچستان کا دار الحکومت کیا ہے کوئٹا اس کے بعد سوال نمبر فور ہمارا کمپیٹ ہو گیا ہے قواعد پر آجائیے قواعد میں ہمارے پاس کیا ہے اسم کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے لڑکا محمد علی لہور کورسی پتنگ وغیرہ سوال سوچ کر شخص شہر اور چیز کے تین تین نام لکھیں یہ ہمارے پاس دکھا شخص شہر چیز اس کے سامنے آپ کے پاس لائنز دیئے ہیں تین تین شخص کے آگے شخص کے نام لکھنے شہر کے آگے شہر کے اور چیز کے آگے چیز کے شخص میں ہمارے پاس نام کیا ہیں فرسٹ ہے محمد سیکنڈ ہے بلال اور تھرڈ ہے یہیا شہر میں ہم کیا نام لکھیں گے پہلا لکھیں گے کراچی دوسرا لکھیں گے پشاور اور تیسرا کوئٹا چیز میں ہم کیا لکھیں گے بلہ مطلب کے بیٹ جسے آپ بیٹ بول کھیلتے ہیں جس طریقے سے آپ کے پاس اوپر لکھے دیا ہوئے اسی طریقے سے لکھے گا لائن پر لکھے گا جس طریقے سے لکھا امید کرتی ہوں جو آج میں نے آپ کو سمجھایا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا آج کی کلاس ہماری یہیں ختم ہوتی ہے جساک اللہ